بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب سردان اختر جان مینگل صاحب سربرا این پی مہترم جناب مولانا اصد صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان مہترم جناب مولانا واسح صاحب مہترم جناب پروفیسر ایسن اقبال صاحب مہترم جناب نواب زدہ شازین بکٹی صاحب اور انتہائی قابلت مہترم جناب ترین صاحب اور انتہائی قابل احترام سبائی بزراء ممبران قومی و سبائی سمبلی سرکاری افتران اور قابل احترام مہمانہ نے گرامی اسلام علیکم آج میرے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے کہ میں پاکستان کے اس صوبے کے دار الخلافہ میں موجود ہوں جہاں حضرت قائد عاظم نے یہاں پہ امائدین بلوجستان سے خطاب کیا تھا اور بہت ایک جمع غفیر تھا اور حضرت قائد عاظم کہ ارشادات کو وہ مجمع بہت غور و فکر سے سن رہا تھا اور پھر جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اسی عظیم صوبے کے عظیم سرداروں نے اور امائدین نے بڑی خوشدری کے ساتھ اپنی دل کی امیق گرائیوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہال ہے یہاں پر میر کا یا اس کو جو بھی اس نام تھا میر ہال یا کیا کہتے ہیں اس کو یہ منصفل کمیٹی ہال وہاں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ والحانہ احلاق کا اعلان کیا تھا تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے اور آج میں ہمبل فولور آف حضرت قائد آزم اور ایک پراؤڈ پاکستانی کی طور پر اور خادمے پاکستان کی طور پر یہاں پر موجود ہوں یہ کہنے کے لیے کہ گو کے جگرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جگرافیائی چیلنجز بہت لمبی لمبے فاصلے مسافتے بنیادی سہولتے نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دور میں بہت پیچھے رہ گیا اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو مگر یہاں کے باسی یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں چلے گیس کو اگر مان بھی رہ جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دکت تھی تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ جو فائدہ صوبے کے عوام کو اس قدرتی دورت سے حاصل ہونا تھا وہ پچاس کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پنا مادنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے سینڈک کے آپ تانبے کے زخیرے کو دیکھ لیں ریکوڈک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر زخیرے دفن کر رکھیں اس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں تو بلوچستان مادنیات کے کوئلہ دیکھیں کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ تو جو پوٹینچل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو انعیات کی ہیں نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہچا سکے بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں آپ ریکوڑک دیکھیں سالہ سال انٹرنیشنل کوٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مدات میں ضائع ہو گئے کئی سال ضائع ہو گئے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بصیرت کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے میرے بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو کیا ہم ماضی میں جھانگتے رہیں گے اور آؤ بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے یہاں پر جس طریقے سے ماضی کے ماہ سالوں میں تیرزم نے جس طرح تباہی مچائی اور بلوچ اور پشتون بھائیوں ہماری ہماری ماں اور بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا اس کی اگر مثال اگر کوئی ہے تو پھر کی پی کی میں ہے گو کہ پوئے پاکستان میں اس ٹیرزم نے تباہی مچائی تھی دو ہزار سے لے کر دو ہزار تیرہ چودہ تک مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں کی پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اپنے پیاروں کے لاشے اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے اور یقیناً اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہماری بہادر رفاج پاکستان اور لاؤ انفورچنگ ایجنسیز نے جو قربانیاں دی اور اس دہشت گردی کو روکا اور شکست فاش دی وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے حالیہ دنوں میں پھر حالیہ مہینوں میں پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور اس کی وجوہات ہم اچھی طرح جانتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بامی کابشوں ہماری ایک جیتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے شرط یہ ہے کہ قوم کے اندر ایک آؤ اتحاد اور اتفاق ہو اور ایک جیتی ہو اور یہ فیصلے کرنے کی قوت ارادی ہو کہ کوئی پہاڑ ماں مشکل کوئی سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی مجھے آج کہنے دیجئے بڑے عدب کے ساتھ اور میں پہلے ہی آپ سے معافی کا خاصتگار ہوں گا کہ بلوشستان کی محرومیوں سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ صوبہ ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گیا لیکن آج یہاں کی محرومیوں اور مشکلات میں جو چیز ایک اور مشکل پیدا کر رہی ہے وہ ایک ایسا ایک نیریٹیف ہے بیانیاں کہ شمالی بلوشستان اور جنوبی بلوشستان میں نے آج اپنے بلوش اور پشتون بھائیوں کے خدمت میں یہ بات کی ہے کہ خدا رہا اس بیانیاں کو ترک کر دیں یہ کہیں کہ بلوشستان کے جس حصے میں بھی جہاں پر بنیادی سہورتیں مفقود ہیں جہاں پر نائنصافی ہے جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں جہاں پر ترقی بلکل مفقود ہے اور وہاں پر دور دور تک خوشحالی کے کوئی آثار نہیں ہیں چاہے وہ بلوشستان کے جس حصے میں بھی ہوں وہ جنوب ہے سو بسم اللہ آگے بڑھ کر ان مسائل کو ہم حل کریں گے وہ شمالی علاقے ہیں سو بسم اللہ ہم آگے بڑھ کر اس کو حل کریں گے لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ جہاں پر ترقی کا راستہ اور سفر رکھ چکا ہے تھم چکا ہے ہمیں وہاں پر اپنی تمام اپنی قوت اور اجتماعی بصیرت اور وسائل ہم نے وہاں پر جھوک دے ہیں اور مجھے امید ہے آج میں سارا جو ڈیویلپن پلان جو میں نے میٹنگ لی ہے میں نے اپنے جو ساتھی ہیں یہاں کے بلوشتان سبائی اسمبلی کے ان سے میں نے گفتوک کی اور بڑی فرینک ڈسکیشن ہوئی مگر یہاں پر بلوشتان کے جو مسائل وہ یہاں پر کھل کے بات کرتے ہیں کہ شہواز شریف صاحب آپ آئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ترقیاتی کام بہت دوری ہیں اور خوشحالی کے معاملات بہت دوری ہیں لیکن ہمارے اور بھی مسائل ہیں جو شاید آپ کو دوسرے صبحوں میں یا بڑے صبح پنجاب میں یا سند میں نہ ملتے ہوں وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور خالی جو پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے آج یہاں پر وقلہ حضرات میں سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ شباز شریف صاحب آپ یقین کر لیں کہ یہ آپ کی ہمیں آپ سے بہت توقعات ہیں آپ جو بھی ہیں میں بڑا ناچیز خداکار انسان ہوں مجھے اپنے زبان سے کہتے مجھے ایک لفظ بھی نہیں کہنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشحالی کے کام بہت زوری ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ مہربانی کر کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں اور اس طرح کے معاملات اس کو بھی حل کر آئیں تو میں ان سے پہلے بھی گزارش کر سکا ہوں آج پھر یہ میں گزارش کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان منگل صاحب اس کو بہت اس کو تاقید کے ساتھ بار بار اس بات کے ذکر کرتے ہیں تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لئے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو بار اختیار ہیں یا جن کے ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قائد قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تا کہ یہ مسئلہ حل ہو کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مدابق حل نہیں کر پاتے تو یقینا یہاں پر اس طرح کی ایک محرومی اور معیوسی موجود رہے گی باوجود کے یہاں پر ہم دودھ اور شہد کی نیر ہم بہا دیں تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے اصحات پوری طرح کوش ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے آج یہاں پر آج اس منظومے کو کسنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور خوزدار اور کشلک جو کہ ایک حصہ ہے لسویلہ یا کراچی سے لے کر چمن تک جو تقریباً سات سو پچاس جو سات سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ جو یہ فاصلہ ہے مجھے ہر ایک نے کہا یک زبان ہو کر کہ شہواز شریف صاحب یہ سارا یہ جو راستہ ہے اس کو ہم خونی سڑک کہتے ہیں یعنی بلڈی روڈ آئے دن دن رات یہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور لوگ اللہ کی پیارے ہو جاتے ہیں میں نے آج اس سیکشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے خوددار کچھ لگ کا اور یہ 101 کلومیٹر ہے نہیں مگر اس کے جو آپ نے پہلا سیکشن کیا یہ ٹوٹل سیکشن ہے وہ تین سو تین کلومیٹر کا ہے اس نوٹ تھری نوٹ تھری بھر تین سو تین کلومیٹر اور پیدا جو سیکشن ہے وہ 101 کلومیٹر کا ہے میں نے جیمن این ایچ موجود ہیں اور یہ ملتان میں بھی رہے ڈپٹی کمیشنر سہلاب کے زمانوں میں دوزار دس میں بہت انہوں نے کام کیا میرے ساتھ اپنا پورے جنوبی پنجاب کے ملتان کے علاقوں میں یہاں پر محترم جو وزیر مواصلات مولانا اسس صاحب تشریف فرمائے اور جناب وزیر اعلیٰ پر موجود ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک خونی سڑک ہے تو خدارہ اس کو خونی سڑک کا خون ہم خوش کر کے ایک خوش حالی کی سڑک بنانے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لیں لہذا لہذا یہ پورا لاس بیلہ سے یا ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے چمن سے شروع کریں جس طرح بھی آپ نے شروع کرنا ہے اکٹھا یہ منصوبہ شروع کریں لاس بیلہ سے لے کے تو چمن تک اور اس کے میں یہاں پر سب زومہ بیٹے ہیں اس منصوبے کی تو فنڈنگ موجود ہے دوسرے کے پی سی ون تیار ہو رہے ہیں اور جناب ایسن اقبال کے دربار میں پہنچنے والے ہیں میں ایسن اقبال صاحب سے دست بستہ میں درخواست کروں گا اور آج ہم نے جہاز سے جہاز سے میں نے فون کروایا ان سے اور ان کے جو سیکیٹری ہیں ان کا انہوں نے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھلوایا اور انہوں نے کہا میری درخواست پر کہ آپ یہ آج اور کل مکمل اس کی سٹڈی کریں اور پیر کو کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے تو ہوائی جہاز سے ہم نے تیس ہزار کی میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروا یعنی کوئٹہ لینڈ کرنے سے پہلے جو وقت وہ بھی بچ جائے تاکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا میں نے آج اسمبلی کے زومان سے جو باتیں کی ہیں میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں پھر انشاء اگر میری ریکارڈ ہوئی سپیچ تو اس کو ظہور آپ وائرل کر دیں میں نے بڑی دل کھول کی باتیں کی ہیں لیکن آج اس وقت میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اس سیکشن کا کی تو فنڈنگ آپ نے کر دی اور ٹینڈرز آپ نے کانٹیکٹ عورڈ کر دی مجھے نہیں معلوم مجھے امید ہے کہ یہ بہت شاندار بڑے اپنا بڑے اچھے کانٹیکٹر ہوں گے لیکن آئی ہوپ چیئیمن کہ لوجستان کے بڑے بڑے منصوبے بند پڑے ہیں اس کی کئی وجہات ہیں میں آج اس تقریر میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا یعنی اربوں روپے لگ گئے وہ نظر نہیں آتے اور یہاں کے جو باسی ہیں یہاں شکایت کرتے ہیں تو کم از کم ہم شروعات وہ بہت اس کے ہائی لیول پر کریں تو اگر تو آپ نے پری کولیفکشن کر کے ٹنڈر کیے ہیں تو بہت اچھی بات اگر نہیں کیے تو آپ قانون قانون کو دیکھیں اگر قانون اجازت دیتا ہے تو آپ پری کولیفائی پری کولیفکشن کا پروسس سٹارٹ کریں اور شوٹ جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کر کے جو پاکستان کے جو مایا ناس کنٹریکٹرز ہیں جو یہ نہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ لے کی تو چھوڑ کے کام بھاگ گئے اور عوام کو حوالے کر دیا دکھوں اور تکلیفوں کے جو کہ ہوتا آیا ہے تو مہربانی کر کے اگر تو اس طرح کا پروسس نہیں کیا تو میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو سپروائز کریں اور اس کے ساتھ جب وہ پری کولیفکیشن ایک لاس ٹینڈرز جب آپ آ جائیں تو انتہیں بیڈنگ کروائیں اور پھر جو میرا وطیرہ رہا ہے کہ آخری پیسہ بجانا ہے انتے نگوشیئٹ کریں فردر لوس بیڈرز اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ دے دیا آوارڈ کر دیا اور تھکیزار آ گیا اور آپ جانے تھکیزار نہیں آپ کی کارکردگی بھی اور تھکیزار کی کارکردگی بھی تھرڈ پارٹی وہ آپ تھرڈ پارٹی میں ایسے اکبال صاحب بتا چکا ہوں کہ پورے وفاق کی تمام اداروں کو بتا دیں کہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ویلیویشن ہوگی کہ کام ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا پیسے وقت پہ مل رہے نہیں مل رہے اینٹ بجری مطلب کہ ہر چیز صحیح کوالیٹی کی لگنے رہے تاکہ یہ آپ کی بھی سواب دیدنا رہے اور کانٹریکٹر کی سواب دیدنا ہو تھرڈ پارٹی ایویویشن ہو اور کہ وہ کرے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا یہ کام بہت اچھا ہے تو یہ دو چیزیں کر کے تو آپ اس کو اگر اس میں کوئی اگر نہیں ہوا پری کولیفیکشن تو کوئی بات نہیں تھوڑا ٹائم اور ضائع کر لیں لیکن بنیاد تو ٹھیک کر کرنے چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ دو سو عرب کا منصوب ہے اور یہ جو ہے سیکشن یہ کتنے کا ہے اکاسی عرب کا اس پہلا سیکشن ہے اٹھارہ عرب کا یہ اٹھارہ عرب کا وارڈ ہوا ہے مگر یہ سیکشن اکاسی عرب کا اور اس کو ملا کے پورا لس بیلا سے لے کے اور چمن تک یہ دو سو عرب کا منصوبہ ہے اس کے چار ہوں گے اس کی لینز دو اپنا لینز آیا دو اور ایڈ ہوں گی تو کافی ہے نا وہ چار لینز بھائی زور سے بات کرے نا نہیں چار سے کام ہو جائے گا ڈیرہ میرا بھائی مطلب یہ دیکھنا چار پہ ہو گیا تھا آپ چھے بھیکو جا رہے ہیں چلی یہ سترہ کرتے چار کپ پہلے کریں اور چھے کی پرویجن کر لیں یہ تو ہو سکتا ہے چار کپ اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیسہ کہاں جائے گا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سارے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں میں کم ترین وقت میں یہ پیسہ لے کے آوں گا اور کم ترین وقت میں ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو ڈیڑھ سال کا ٹائم دے رہا ہوں ڈیڑھ حضرت آپ کے لیے بھی چیلنج آپ تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑی ہستی کہ آپ فرزند فرزند ارجمند ہیں آپ کی قرآن پاک پڑھ کے آپ بھوکے ماریں گے انشاءاللہ اور کام ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا انشاءاللہ اور بہت بہترین کونٹوکٹرز ہوں گے تو انشاءاللہ ہے تو یہ ہر لحاظ سے یہ ایک چیلنج ہے خدا اپنا کرم کرے رحم کرے اور مجھے رات کا سوچ رہا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ پیسہ اگر بلوچستان کے پنجاب کے صوبوں کے لیے اور سندھ کے صوبوں کے لیے اور کے پیسے لا سکتے ہیں تو بلوچستان کے صوبوں کے لیے پیسے کیوں نہیں لا سکتے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کروں گا جو میرے ذین میں پروگرام دور رہے ہیں میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا تعالیٰ کرے گا اس یعنی فاتح کے بعد یہ صوبہ سب سے غریب صوبہ ہے پاکستان کا یعنی اندازہ کیجئے کہ مادنیات کے حوالے سے امیر ترین ہے اور وہ سارے کے سارے خزانے دفن ہیں اس کو نکالا نہیں گیا اور یعنی پیسے ہمارے عرب اور میں خرچ ہو چکے ریکوڈ ایک بڑی ایک دکھی داستان ہے دل خون کے آن سے روتا ہے کہ ریکوڈ ایک کے ساتھ کیا ہوا ارب اور روپیز غریب قوم کے ضائعہ ہو گئے اور کئی سال ضائعہ ہو گئے مطلب قومیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں آجے سریعہ تک پہنچ گئیں وہ قومیں جن کو ہم حکارت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہیں وہ ہم چاہ کے نکل گئیں اور ہم پیچھے رہ گئے کیوں وہ سفر جو حضرت قائد آزم نے بتایا تھا بنایا تھا وہ پیغام جو عبدی پیغام ہے قرآن کریم کا جو اس وحی حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اس کو بھول گئے محنت امانت اور دیانت کو بھول گئے بار کیف یہ موضوع کسی اور موقع کے اوپر تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بس پروگرام ہے بس پروگرام میں نے آج پرزنٹریشن دیکھی تو جو جو غربت یعنی غربت کی صدح سے کم خط افلاح سے کم جو آبادی ہے یہاں پہ ان کو بھی ان کو پورا حصہ نہیں مل رہا کہ یہ ان کو فنڈز ملیں اور غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں تو آج میں بس پروگرام میں میں بلوشتان کے لیے یعنی غربت کو مٹانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے میں آج بس کے حوالے سے پانچ لاک خاندان کے لیے میں آج بس کا اضافی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں اس کے پر شاید دس ارب روپے ہمارے خرچ ہوں گے لیکن یہ پروگرام فل فورم جاری کریں گے مگر یہاں پر جو بلوچ زومہ بیٹے ہیں یہاں پر جو پشتون زومہ بیٹے ہیں اور اپنے اپنے قبائل کو ماشاءاللہ ان کا بڑا احترام ہے اور جو پیچھے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹے ہیں ان کا سب کا بڑا اثر ہے شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ بسپ کا ان کے خاندانوں کو جائے گا پہلے تین مہینے تو ہم دے دیں گے اگزمچن لیکن تین مہینے بعد یہ منسلک ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو سکولوں میں بجوائیں گے جو خاندان اپنے بچوں اور بچوں کو سکولوں میں نہیں بجوائے گا یہ پروگرام ان خاندانوں کے لیے بند ہو جائے گا اس لیے کہ through this پروگرام we are not raising an army of beggars یعنی ہم ایک غریبوں کی فوج زفر موج تو نہیں بنا رہے ultimately انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس قوم کا میمار بننا ہے وہ تب ہی ہوگا کہ یہ ایک اپنا عزت کے ساتھ تعلیم کے زیور سے عراستہ پر عراستہ ہوں اور پھر قوم کے عظیم میمار بنے لہٰذا چاہیے خوددار میں ہیں چاہیے چمن میں ہیں چاہیے لس بیلہ میں ہیں چاہیے چاگی میں ہیں جہاں پر بھی ہیں ان خاندانوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے بس پروگرام کے ذریعے تو جناب چوزی صاحب آپ نوٹ کر لیں ایسر انقبال صاحب اور فل فور آپ نے کوئٹا آ کے اپنے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے لانچ کرنا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ ایک کوئلشن کی حکومت ہے نہ یہ پی ایم ایلن کی حکومت ہے نہ کسی اور پارٹی کی یہ مل کر ہم نے بنائی ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کبھی اس طرح کی صورتگری دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ان رہنماؤں کے دلوں میں خلوص ہے جو کہ ہے اور جو میری پارٹی کے رہنماؤں میں خلوص ہے جو کہ ہے تو پھر مل کر ہم ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہم یہ ترقی اور خوشحالی کے جو پروگرام ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں مجھے کہنے دیجئے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو ہزار دس میں یا پتہ نہیں کب پنجاب کے بجٹ میں ہم نے یہاں پر کوٹا میں ایک دل کی امراض کے نئے اور جدید استعمال کے لیے دو ارب روپے مختص کیے تھے دو ارب روپے اس وقت اور بجٹ بجٹ تھے بجٹ میں تھے لیکن فر وان ریزن اور دی ایدر وہ فنڈ بھی استعمال نہ ہو سکے اور پھر وہ سیاست کے نظر ہو گئے اس کا مجھے بڑی اس کی مجھے افسوس ہے اور یہی میں وہ کہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے اور ان کیمراز کے ذریعے اپنے آپ سے پورے پاکستان کی پولٹک لیڈرشپ اور تمام جو ادارے ہیں ان کی لیڈرشپ عام آدمیوں کو ڈاکٹرز کو انجینئرز کو ایک بزدور کو ایک ہاری کو ایک کسان کو ایک نرس کو کہ آئیں خدارہ مل کر اس پاکستان کو منائیں جڑ جائیں اتحاد قائم کریں اپنے اختلافات دفن کریں اپنی ذات سے بالہ تر ہوں پسند نا پسند سے بالہ تر ہوں اور پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے کھویا وہ مقام دلوانے کے لیے ہم دنرات محنت کریں تو یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی حضرت قائد عظم کی روح کو سکون پچھوائیں لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو سکون پچھوائیں جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں جنہوں نے دہشتگردی کے خاتمیں کری عظیم قربانیاں دیں اس ملک کی جنگ لڑی تو آج اگر ہم بہت پیچھے رہ گئے ان ممالک سے بھی پیچھے جن کو ہم حکارت سے دیکھتے تھے یہ کیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ آج وہ ہم سے آگے نکل چکے تو اگر زندہ رہنا ہے ایک باوقار قوم کی طرح اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے اور ایک باوقار قوم کی طرح اور گفتگو کرنی ہے ایک عزت اور مقاب اور وقار کے ساتھ تو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر غربت اور اور بے رزگاری جہاں پر ہو وہ ملک کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے کس طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی موقف کو بیان کر سکتا ہے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا دو اور باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئٹا میں میٹرو بس سرویس کے لیے میاں نواز شیف صاحب کے دور میں ایک پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا تھا وہ بھی بیچ پر آئے گیا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی آپ فیزبلٹی تیار کریں اور میٹرو بس اگر کوئٹا میں فیزبل ہے تو اس کے لیے ہم تیزی کے ساتھ کام کریں دوسری بات یہ ہے کہ بلوشستان کے نوجوانوں ہمارے جو آئندہ آنے والے اس قوم کے عظیم لیڈرز بنیں گے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہائی سکولز میں پڑھتے ہیں جو کالجز میں پڑھتے ہیں جو نورسٹیو میں ان کو ہم ایک برپور پروگرام کے ذریعے ان کو جو ہونہار ہیں وہ اگر غریب ہیں یتیم ہیں ہونہار ہیں ہائی اچیورز ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہم نے لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا تھا بلوشستان میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے پھیلائیں گے تاکہ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں لیپ ٹاپ آئے جس کے ذریعے وہ آج دنیا میں لوگ روزگار کماتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کووٹ نے اس کو ثابت کر دیا ثابت کر دیا کووٹ نے کہ جو لوگ دفتر میں نہیں جا سکتے تھے کار خانوں میں نہیں جا سکتے تھے گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے لیپ ٹاپ کی ذریعے انہیں اپنی آمدن اور خاندان کا گزر اقاد کی اور آخری اعلان یہاں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کووٹا میں یا جہاں پر بھی آپ چیپنسٹراب کہیں گے ایک پاکستان کی مایہ ناس ایک ٹیکنکل یونیورسٹری ہم آپ کو توفہ کے طور پر یہاں پر دیں گے تاکہ اپنے بچوں اور بچوں کے لیے ایک بھرپور ایک شاندار یونیورسٹری ہو اس یونیورسٹری کی انشاءاللہ میں خود سپرویجن کروں گا تاکہ اس کا مقابلہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹری سے نہ ہو یہ پاکستان کی سب سے ممتاز اور بہترین یونیورسٹری ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کا خامی ناثر ہو بلوستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے کے آگے پڑھیں پاکستان پاکستان قائدِ عاظم